السلام علیکم سٹیف جاب جو کہ ایک عرب پتی تھا اور اس نے آئی فون ایجاد کیا تھا اس کی جو مالیت تھی اس کے سرمایے کی وہ کل مالیت تھی سات عرب ڈالر اور یہ تقریباً ففٹی سکس ایئر کی ایج میں کینسر کی بمماری سے لڑتے لڑتے آخر کار اس دنیا سے رکسوت ہو جاتا ہے زندگی کے آخری لمحات میں جب یہ بستر مرک پہ تھا تو اس کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اب اس دنیا سے چلے جانا ہے اور میں نے مر جانا ہے اور اس بماری کی حالت میں میری جو سارے ایوارڈ ہیں اور جو میری ساری دولت ہے وہ میری کسی کام کے نہیں ہے آپ اگر کسی کو اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے کسی کو پیسے دے کر ملازمت پہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں کسی کو ملازمت پہ رکھ کے آپ پیسے کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ بماری کی حالت میں آپ کسی کو تنہوہ دے کے آپ اپنی بماری اس کو نہیں دے سکتے اور آپ یہ یاد رکھیں کہ انسان جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھتا ہے انسان کے پاس شعور آتا ہے تو انسان سمجھدار ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک گڑی جس کی مالیت اگر تیس ڈالر ہے یا ایک گڑی جس کی مالیت تین ہزار ہے تو دونوں کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک جیسا ٹائم بتاتی ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک سستی گاڑی ہے اور مہنگی گاڑی ہے اس سے میٹر نہیں کرتا کہ گاڑی سستی ہے یا مہنگی ہے کیونکہ جو راستہ ہوتا ہے اور جو فاصلہ ہوتا ہے وہ دونوں نے ایک جیسا ٹائم کرنا ہوتا ہے تو سٹیف جاب مرنے سے پہلے پانچ سبق ہیں جو دنیا کو دے کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس میں پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو امیر ہونے کے بجائے خوش ہونا سکھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں امیر ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جتنا کے خوش ہونا امپورٹنٹ ہے آپ کو بڑی دنیا ایسی ملے گی جن کے پاس پیسے کی انتہا ہے مال و دولت ہے ساری چیزیں ہیں لیکن وہ زندگی میں خوش نہیں ہے سو پہلا سبق جو دیکھے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو خوش ہونا سکھائیں کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو خوش ہونا سکھاتے ہیں تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کی قیمت کی بجائے چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرا سبق وہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے کھانے کو وقت پہ کھائیں اور کھانے کو دوائی کے طور پہ کھائیں نہیں تو آپ کو کھانا دوائی کے طور پہ استعمال کرنا پڑے گا آپ کو بشمار ایسے لوگ ملیں گے جب وہ اپنی لاسٹ ایج میں ہوتے ہیں یا فوٹی کراس کر چکے ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتے انہوں نے اتنا بڑا شاپر رکھا ہوتا ہے دوائیوں کا وہ صبح میں بھی چھ سات گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں دن کے کھانے میں بھی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں وہ رات کو بھی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کھانا کھایا ہے تو وہ کہتے ہیں کھانا تو نہیں کھایا لیکن دوائی کھا لی ہے تو دوسرا جو سبق وہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے کھانے کو وقت پہ کھائیں نہیں تو آپ کو دوائی کھانے کے طور پر کھانے پڑے گی تیسرا سبق وہ یہ بتاتا ہے وہ کہتے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے نا وہ اگر آپ کے اندر سو خامیاں ہوں کہ وہ آپ کو چھوڑ دے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے وہ ایک خوبی ڈونڈتا ہے تاکہ آپ کے ساتھ نبائے لیکن جو آپ سے محبت نہیں کرتا اگر آپ کے اندر سو خوبیاں بھی ہوں وہ ان سو خوبیوں کو ریجیکٹ کر دے گا لیکن ایک خامی ڈونڈ لے گا ایک گلتی ڈونڈ لے گا اور اس گلتی کی وجہ سے اس ایک گلتی کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ دے گا آپ کی زندگی میں بے شمار ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے لئے آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں آپ اپنے جسم کے آخری خون کا کترہ تک دے دیں تو آپ اسے وہ خوش نہیں ہوں گے اور آپ بعض اوقات ایسے لوگوں کو خوش کر کر کے تھک جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں چوتھا سبق جو وہ دیکھے جاتا ہے وہ سمجھ لیں اتنا زبردست اور میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا قیمتی سبق ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے تیز جاننا ہے تو اکیلے جائیں اور اگر آپ نے دور جاننا ہے تو کسی کو ساتھ لے کے جائیں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر آپ نے اگر کہیں مارکٹ جانا ہو اور آپ کے ساتھ اگر آپ نے جلدی کوئی کام کرنا ہو آپ کے ساتھ کوئی آپ کا بھائی یا آپ کے کوئی سسٹر ہو تو اگر وہ سلو چلتا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ سلو چلتا ہے ٹھیک ہے میں نے تیزی سے کام کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں آپ نے کہیں دور سفر کرنا ہے کہیں ٹریول کرنا ہے تو آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ اپنے کسی ساتھی کو لے لیتے ہیں آپ فیملی میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ یہ راستے کا سفر ہے یہ بڑا لمبا سفر ہے اور میں تنہائی کا شکار نہ ہوں اور دوسرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ ہے کہ میں میرے ساتھ کوئی ہوگا تو مجھے اتنی مشکل نہیں ہوگی یاد رکھئے کہ زندگی کا جو سفر ہوتا ہے یہ بھی ایک دور کا سفر ہوتا ہے اور یہ سفر آپ اکیلے نہیں تیہ کر سکتے آپ کو لوگوں کی آپ کو رشتوں کی آپ کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ سفر اکیلے آپ تیہ نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس سوسائٹی کا علمیہ دیکھیں آپ کو موسیلی کومن یہ چیزیں ملیں گی کہ جب بھی کوئی انسان پڑھ لکھ جاتا ہے یا اس کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے رشتداروں سے اپنے دوستوں سے رشتہ ناتا وہ ترک کر دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہے یہ ان پڑھ لوگ یہ تو ہے یہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور میں یہ اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے پیسے کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نہ ان کا کوئی دوست ہوتا ہے نہ فیملی ممبر ہوتا ہے آپ دیکھیں کسی ایک ایسا انسان جس نے سب کے ساتھ ریلیشن بنا کر رکھی ہوتے ہیں اس کو ہلکا سا بخار ہوتا ہے پورا خاندان پہنچ جاتا ہے یہ سب سے بڑی کمیابی ہے اور اسی کو سٹیف جواب بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے زندگی کے سفر میں اگر آپ نے دور جاننا ہے ٹھیک ہے آپ کمیاب ہو چکے ہیں تو اپنوں کو چھوڑے نہ اپنوں کو ساتھ لے کے چلیں اور لاس سبق جو پانچ فر سبق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ہونے میں اور انسان بننے میں بڑا فرق ہے دیکھیں انسان ہر جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں سارے انسان ہوتے ہیں لیکن جو انسانیت ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتی انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے اور یہ جو انسانیت ہوتی ہے یہ بسیکلی آپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو بچپن کے ایام میں آپ کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں آپ کی تربیت کی جاتی ہے اس سے انسانیت بنتی ہے اور آپ یاد رکھئے گا کہ انسان کی جو اصل چیز ہے وہ شخص نہیں ہے وہ شخصیت ہوتی ہے شخص نے مر جانا ہوتا ہے لیکن شخصیت نے زندہ رہنا ہوتا ہے بلے شاہ بڑا زبردست وہ کہتا ہے کہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو کہ انسان اگر اچھا انسان ہو اور وہ دلوں میں چلا جاتا ہے وہ قبر میں نہیں جاتا وہ دل میں چلا جاتا ہے لوگ یاد کر کے اس کو دلوں میں اس کو زندہ رکھتے ہیں موسیقی